انہی میں سب سے پہلا نام جناب حسن قازمی ایک ایسا شاعر جو گھر آنگن کی گفتگو کو بڑے سلیقے سے اپنی شاعری میں جگہ دیتا ہے اور ان کی شاعری کے افکار و خیالات میں بڑی بلندی ہے ان کی تر زیادہ میں بڑی دلکشی ہے ان کی غزلوں میں جدت ہے ان کی غزلوں میں موت کی افسردگی کہیں نہیں ملے گی بلکہ زندگی کی تازگی اس طرح استقبال کرے گی انہی کے ایک شیر کے ساتھ کہ خوبصورت ہے آنکھیں تیری راکھ کو جاگنا چھوڑ دے خود بخود نید آ جائے گی تو مجھے سوچنا چھوڑ دے آئیے اس خوبصورت شیر کے خالق و مالک جناب حسن قازمی صاحب لکنو کی عدوی سرزمین کی حفاظت کرنے والی شاعری علمی عدوی شخصیت آلی جناب حسن قازمی صاحب مائک پر بہت بہت شکریہ غیبی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پر پہلی بار یہ مشاعرہ ہو رہا ہے اور وہ شخصیات یہاں جمع ہو گئی ہیں جو بڑے بڑے مشاعروں میں ایک ساتھ نہیں جمع ہوتی ہیں ڈاکٹر راہت اندوری صاحب ایم تراز صاحب ان کو لانا آسان کام نہیں ہے پوری دنیا میں میں دعویٰ کرتا ہوں شاید دوبارہ محبوب رضا صاحب چاہیں تو یہ شخصیتیں یہاں پر دوبارہ شاید نہ آپ آئیں ہم سب زائر پہلی دفعہ آئے ہیں لیکن ہم دونوں میں بات چیز چل رہی ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ آپ آئیں نہ آپ آئیں یہاں پر جس طرح سے جس طرح سفر کیا اور محبوب صاحب کی محبت میں آپ سب کے خلوص میں میرے چند آپ سب کو یہ علم ہے کہ آچار سنہیتہ لاغو ہو گئی اور وہ جو پیریٹ ہے دس بجے کا وہ نکل چکا ہے کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا وقت اپنے تراز صاحب اور ڈاکٹر رہا تھے دوری صاحب کو دوئے دو ایک غزلوں کی فرمائشیں میں ایک ایک دو دو شیر اس کے پڑھ کے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک بار مشہرہ پورا کمپلیٹ ہو جائے ایک دور اس کے بعد اگر وقت رہا تو ہم لوگ سب پہلے ہیں بے شک بے شک بہت خوبصورت قیمتی گفتگو حسن صاحب میں تیری آنکھ میں آنسوں کی طرح رہتا ہوں میں تیری آنکھ میں آنسوں کی طرح رہتا ہوں جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں جلتے بجھتے ہوئے جگنوں کی طرح رہتا ہوں کہ سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں میں بھی اس ملکوں میں اردو تیرا کیا کہنے خوبصورت تنگل تاب ارے بھائی بلائیے واہ واہ بہت اچھے بہت اچھے واہ واہ بہت بڑے سلیقے سے لوگ سن رہے ہیں بہت شبیہ ایک غزل کے لئے بار بار حکم ہو رہا کئی دوستوں نے جینیوں کے ہمارے کچھ ساتھی جو گیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو میں ایک مطلع اور ایک شیر اور اس کے بعد وقت رہا ہم وہ غزلیں سنائیں گے انشاءاللہ نہیں نہیں لیکن آپ اتمنان سے بیٹھئے ہم تارے ہیں یہ ایک دور ہو جائے اس کے بعد پھر ہم بیٹھیں گے پوری رات آپ کے ساتھ خوبصورت ہے آنکھیں تیری پوری دنیا میں یہ شیر بہت مشہور ہے دوستو سن لیجی آپ بھی غور سے خوبصورت ہے آنکھیں تیری رات کو جاگ نہ چھوڑ دے کیا کہنے خوبصورت ہے آنکھیں تیری یہی سے ماحول بنا دیجئے گا تو رات صاحب اور رات صاحب کو سننے کے لیے خوبصورت گیا کے تیری رات کو جاگ نہ چھوڑ دے خود با خود نیند آ جائے گی تو مجھے سوچنا چھوڑ دے بہت اچھے بہت اچھے بھائی بہت اچھا خوبصورت مطلع مجھے سوچنا چھوڑ دے بہت اچھے پھوبصورت ہے آنکھیں تیری اور آخر کہ تیری آنکھوں سے کلیاں کھلے تیری آنکھوں سے کلیاں کھلے تیرے آنچوں سے بادل اُڑے تیری آنکھوں سے کلیاں کھلے تیرے آنچوں سے بادل اُڑے دیکھ لے جو تیری چال کو دیکھ لے جو تیری چال کو مور بھی ناچ نہ چھوڑے دیکھ لے جو تیری چال کو مور بھی ناچ نہ چھوڑ دے با خود نیند آ جائے گی تُو مجھے سوچ نہ چھوڑ دے خوبصورت ہے آنکھیں تیری بہت بہت شکریہ